مرمزان کے بعد انشاءاللہ اسی طرح ان کے جھوٹ ان کے شیطانی عمال اور جو عمال نامہ چار سال کا جس کا بوجھ آج پاکستان کی عوام مہنگائی معاشی تباہی اور بے روزگزگاری کی صورت میں بھگت رہی ہے اور جو موجودہ حکومت دھائی ہفتے سے صرف اس کوشش میں لگی ہے کہ جو معاشی تباہی معاشی دہشتگردی اور معاشی بارودی سرنگیں عمران خان صاحب بچھا کر گئے ہیں اس کا بوجھ پاکستان کی عوام پر نہ پہنچیں اور وہ تمام پولیسیز کا اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جس طرح کا چار سال میں جو نالائکی نا اہلی اور لوٹ مار کا بزار گرم تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے ہر روز صبح دوپیر شام وزیراعظم شباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کو اس بوجھ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ شخص جو چار سال اس کرسی پر مسلط رہا چار سال اپنی نالائکی نا اہلی لوٹ مار کارٹلز مافیا کی سربراہی اور ان کی جو چوری اور لوٹ مار تھی چار سال جو شخص جس شخص نے یہ بزار گرم کیا وہ دھائی ہفتے اقتدار کی اس کرسی سے اترنے کے بعد آج بھی اس کو پاکستان کی عوام کے سکون پاکستان کی عوام کے رلیف سے کوئی سروکار نہیں چار سال لوٹ مار چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا چینی بجلی گیز دوائی کی لوٹ مار ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت وہ اس لوٹ مار میں مصروف تھا اور آج دھائی تین ہفتے گزر جانے کے بعد اب وہ صرف فرہ گوگی بچاؤ تحریک کا ترجمان بنا ہوا ہے اور تمام قرائے کے ترجمان جو پہلے کہتے تھے فرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آج صبح دوپیش شام فرہ گوگی کی ترجمانی میں کتاروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں صبح نو بجے پہلا بیان آتا ہے فرہ گوگی کی کرپشن بچاؤ کی تحریک کے حق میں پھر اس کے بعد دیارہ بجے ہر گھنٹے بعد کتارے لگی ہوئی ہیں کرائے کے ترجمانوں کی کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے جس طرح عمران کا حکم تھا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو جھوٹے الزامات لگاؤ جھوٹے کیسز بناو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو ان کی زبان بند کرو میڈیا کی زبان بند کرو پارلمان کی زبان بند کرو کوئی بھی اپوزیشن سیاسی مخالف جیل سے باہر نہ رہے چار سال لوٹ مار خزانے کی لوٹ مار آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی لوٹ مار اس طرح کی اور اب تین ہفتے میں تین ہفتے میں جو یہ بیرونی ملک سازش کی گردان ہے اصل حقیقت اس کی گوگی بچاؤ تحریک انوان ہے یہ کوئی بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی جو سات تاریخ کو خط آیا ہو آٹھ تاریخ کو سائفر آیا ہو اور اٹھائیس تاریخ کو کاغذ لہرائے جائے اور جو بیرونی ملک سازش کر رہا تھا اس کو سولہ مارچ کو ایمبیسی میں بلا کر اس کو کی نوٹ سپیکر بلایا جائے اور تب بیرونی ملک سازش یاد آئے جب اپنے اتحادی چھوڑ جائیں اپنے میمبران چھوڑ جائیں عوام آپ کو مسترد کر دے جب آپ کے ووٹ کے اندر نمبر گیم ختم ہو جائے تب آپ کو جب یاد آیا کہ اب تو ایم کیو ایم بھی چھوڑ گئی اب تو اتحادی بھی چھوڑ گئے باپ بھی چھوڑ گیا جی ڈی اے بھی چھوڑ گیا اپنے تئیس میمبران چھوڑ گئے پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا اس وقت کاغذ لرہا کے گھلا میرے خلاف بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے اور آج بھی یہ بیرونی ملک سازش کی تحریک نہیں یہ جو جلسوں کا آیا ہے نا شیڈیول عمران خان صاحب نے جو جلسوں کا شیڈیول جو روز دیتے ہیں یہ اصل میں پریشر ہے گوگی کو بچانے کا یہ اصل میں پریشر ہے اپنی بے نامی فرہ گوگی جن کے ہاتھوں پنجاب میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار ہوئی پاکستان کی عوام کو لوٹا گیا جو افسران تھے ان کے ذریعے پیسے کمائے گئے ایک ایک تفصیل آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ رچایا گیا اس کے اوپر بھی جو تماشا لگایا جا رہا ہے صبح دوپیر شام بیرونی ملک سازش کا پاکستان کی عوام تو یہ سمجھ چکی ہے پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ یہ تماشا یہ جھوٹ صرف فرہ گوگی بچاؤ تحریک ہے بیرونی ملک سازش جب ہوتی ہے تو پھر ان کو بلا کر ان کو دعوت دے کر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی بیرونی ملک سازش کر رہے ہیں اصل میں میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے لیکن اب یہ تماشا نہیں چلے گا کیونکہ یہ الزامات کی گردان بند ہونی چاہیے کیونکہ اپنی نالائکی نا اہلی لوٹ مار چار سال آپ یہ بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ رچا کے اس ڈیبیٹ کو شفت نہیں کر سکتے کہ چار سال ملک کی محشت تباہ ہوئی چار سال ملک میں لوٹ مار ہوئی چار سال ملک میں مافیاز اور کارٹلز امران صاحب کا راج تھا چار سال ملک کو بھوکا کیا غریب کیا پاکستان کی عوام سے ان کی روٹی چھینی ان کے آٹا اور چینی چھینی یہ اب بند ہوگا اور اس تمام انکومپٹنس نالائکی نا اہلی اور لوٹ مار کو آپ بیرونی ملک سازش کا لبادہ اڑا کر پاکستان کی عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے یہ جو ملک کو صبح دوپیر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈراما ہے اس کے اصل کردار امران خان صاحب ہے یہ انکوائری کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اس کی تمام انکوائری پاکستان کی عوام کے سامنے کی جائے گی تاکہ پتا چل سکے کہ ملک دشمن امران خان اپنی جھوٹی سیاست کے لیے اپنی فراغ گوگی بچاؤ تحریک کے لیے کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں کس طرح چار سال ملک کے اوپر مسلط ہو کر پاکستان کو اور پاکستان کی خارجہ پولیسی کو کس طرح کشمیر فروشی کر کے کس طرح موڈی کے کیمپین منجر بن کر کس طرح امریکہ سے واپس آ کر ورلڈ بینک جیتنے ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کر کے یہ تمام الزام تراشیاں آج صرف گوگی بچاؤ تحریک کے لیے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کیا رہی ہے اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن جو غیر جاندار ہوگا جو منصفانہ طریقے سے انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو امران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس انکوائری کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی انکوائری مکمل ہوگی وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا جنہوں نے یہ الزامات لگائے جس سے ملک کو ناقابلے تلافی نقصان پہنچ رہے ہیں ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اب یہ جھوٹے الزام لگا کر اب یہ جھوٹے مقدمے بنا کر اب یہ انگلیاں اٹھا کر دوسروں پر الزامات تراشی کر کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی روایت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اب ایک سیلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا اب وہ بچ نہیں سکتے یہ روز صبح دوپیر شام کا تماشا بند ہونا چاہیے اور اسی لیے اس بات کو حتمی شکل دینے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس اگلی کابینہ کی میٹنگ میں رکھے جائیں گے جو کابینہ سے اپروف ہو کر اس کے سربرا اور میں ایک عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا سربرا مقرر کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے جس پر یہ سازشی ٹولہ جو آج گوگی بچاؤ تحریک میں ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا اور انشاءاللہ وہ انکوائری رپورٹ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے گی اور اصل چہرے جو کاغذ لہرہ لہرہ کر صرف دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہیں وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ ہے نا یہ کیوں کیا جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک چوتالیس بینک اکاؤنٹس چوراسی کروڑ ستر لاکھ اکاؤنٹس میں رقم صرف وہ جو ابھی آئیڈنٹیفائ ہوئی ہے سب سے زیادہ اکاؤنٹس پنجاب میں کھولے گئے فراغ گوگی کے نام کے اوپر انیس گاڑیاں گجرا والا اور رنگ روڈ دو سو کنال کی خرید و فراغ گوگی بیرون ملک سازش انوان جس کا ہے جو عمران خان صاحب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد القادر یونیورسٹی جو روحانیت پر بھاشن دے کر کھولی گئی جو مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے کھولی گئی جن کے ذریعے پیسے کھائے گئے لوٹ مار کی گئی مدینہ کی ریاست کے نام کے اوپر لوٹ مار کی گئی القادر یونیورسٹی کے اندر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی اور پھر پتا چرے گا کہ یہ کون سی بیرون ملک سازش تھی عمران صاحب جو آپ صرف فرق گوگی کو بچانے کے لیے جو آپ تحریک چلانے کی دھونگ اور تماشا کر رہے ہیں وہ اس انکوائری کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کی عوام کے سامنے جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی گو رکھ جائے گا یہ دیش شرم تولہ جنہوں نے کشمیر فروشی کی جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پولسی کو بیچا جنہوں نے دوست ممالک کو نراز کیا جنہوں نے سی پیک کو معتل کر کے ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو بند یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہیں یہ آپ سب کو دکھانا دکھانا چاہتی ہیں یہ وہ ریپورٹ جو 21 اکتوبر 2021 میں آئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان فائنل ہو گیا اگریمنٹ جو کہ اگریمنٹ کے مطابق ائر سپیس استعمال ہوگی اور اس وقت اس وقت یہ ہی ٹولہ حکومت میں تھا جس وقت یہ ریپورٹ سین این کی آئی اور اس کو آج وہ ٹولہ فرہ گوگی بچاؤ تحریک معذرت کے ساتھ اگر گجر نکل جائے میں گجر برادری سے بھی معذرت خواہ ہوں جو فرہ گوگی تحریک بچاؤ تحریک ہے وہ آج ٹویٹ کر رہے ہیں آج ٹویٹ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے اگامات نہیں ہونے دیں گے ہم ایسے فیصلوں پر سائن نہیں ہونے دیں گے اوہ بے شرمو کچھ تو شرم کریں اپنی ہی حکومت کی رپورٹ کو ٹویٹ کر شیری مزاری صاحبہ اور فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آج شباز شریف کو ایسے معایدوں پر دستخط نہیں کرنے دیں گے یہ ہے ان کی اصلیت یہ وہی بیرونی ملک سازش والا ٹولا ہے یہ وہی فرہ گوگی بچاؤ تحریک والا ٹولا ہے جو ڈیٹ بھی نہیں پڑتا کہ اپنی حکومت کی رپورٹ ہے جس وقت یہ سازشیں ہو رہی تھیں جس وقت ملک کی خارجہ پولیسی کو بیچا جا رہا تک کشمیر فروشی کی جا رہی تھی آج اپنے عمال ناموں اور اپنی کرتوتوں کے اوپر ٹویٹ کر کے دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں آپ فکر نہ کریں اس وقت کارٹلز اور مافیا کی حکومت نہیں ہے امران خان صاحب اس وقت کشمیر فروشوں کی حکومت نہیں ہے اس وقت ملک میں وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھا شخص دن رات صبح دوپیر شام صرف پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے بیروزگاری سے بچانے کے اقتماد کر رہا ہے آپ کی طرح آج بھی فرہ گوگی کو بچانے کی تحریک نہیں چلا رہا اس لیے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ان کی اصلیت ہے یہ وہ رپورٹ ہے 21 اکٹوبر کی جب ان کشمیر فروشوں کی حکومت تھی جو امریکہ سے آکر کہتے تھے کہ ہم ورلڈ کپ جیتا ہیں پھر رات کو موصوف عمران خان صاحب جو اس وقت میں نے پہلے بتایا وہ ٹاکشو میں کیا کہہ رہے ہیں جمہوریت اور بادشاہت شاہت میں بڑا فرق ہوتا برکل صحیح کہہ رہے ہیں جمہوریت میں دھائے تین ہفتے میں عوام کا آٹا چینی اور گھی سستہ ہوتا ہے کارٹلز مافی اور بادشاہت میں فاشزم میں چار سال ملک بدترین مہنگائی بلند ترین سطح کے اور قیمت کے اوپر آٹا چینی بجلی کیس دوائی پاکستان کی عوام خرید ہے یہ فرق ہوتا ہے جمہوریت جمہوری وزیر آزم میں اور سیلیکٹڈ وزیر آزم کشمیر فروش میں یہی فرق ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ جس وقت ملک میں کارٹلز اور مافیاس کی حکومت ہوتی ہے تو ملک میں عوام روٹی اور چینی نہیں خرید سکتی کیونکہ اس کو عمران خان دستخط کر کے پہلے ایک سپورٹ اور مافیا کی جبیں بھرنا مقصد ہوتا ہے اور ایک جمہوری وزیر آزم جس کو پاکستان کی پارلمان ووٹ دے کر لاتی ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تین ہفتے میں ستائیس پلانٹس کو چلاتا ہے تین ہفتے کے اندر اندھن اور پیٹرول کا بندوبست کرتا ہے تین ہفتے کے اندر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرتا ہے تین ہفتے کے اندر ملک کو پاکستان کی عوام کو صرف ریلیف تینے کے بارے میں سوچتا گوگی بچاؤ تحریک کے بارے میں نہیں سوچتا یہ فرق ہوتا ہے میرٹ کی بات کر رہے تھے رات کو میرٹ یہ کو غریب کرو اپنے کارٹلز اور مافیاس کو مسلط کرو یہ ہوتا ہے تمہارا میرٹ یہ ہوتا ہے کہ فرق گوگی کو وزیر علیٰ پنجاب کے اوپر مسلط کرو کیونکہ وزیر علیٰ پنجاب گونگا اور بہرہ تھا کیونکہ پوری دنیا کے کہہیں پر نلائکی نہ اہلی مس گوورننس کے باوجود بزدار صاحب کو مسلط رکھا اس لیے کیونکہ فرق گوگی کو وزیر علیٰ پنجاب بنایا تھا آپ کی بین نامی تھی اور وہ تمام لنکیجز پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آ رہے ہیں وفاق میں شہزاد اکبر آپ کے بین نامی تھے جنہوں نے ایسٹ میکنگ عمران خان کا یونٹ وزیر آزم ہاؤس میں کھولا ہوا تھا یہ تمہارا میرٹ ہوتا ہے اس لیے میرٹ نہ سمجھاؤ پاکستان کی عوام جانتی آپ کا میرٹ کیا ہوتا ہے کرائے کے ترجمان تمام وزارتوں کے ہیڈ بریف کیس اٹھا کر اپنے گھر بیرون ملک بھاگ چکے ہیں اور میرٹ یہ ہوتا ہے کہ تم ٹرانسفر تکرریاں منصوبے سڑکیں تمام فراغوگی کے ہاتھوں بیچ دو یہ تمہارا میرٹ تھا آج تم فکر نہ کرو تین ہفتے گزرے ہیں پاکستان کی عوام نے سکون کا سانس لیا ہے جو غلازت جو نفرت جو انتشار جو پولرائزیشن جو الزام تراشی جو فاشزم تم نے پھیلایا چار سال آج وہ گند صاف ہو رہا ہے آج پاکستان کی عوام رات کو سکون کی نین سوتی ہے کہ آج ان کا وزیر آزم جمہوری بھی ہے جو رات کو سوتا نہیں ہے صرف ان کی تکلیف کی وجہ سے پاکستان کی عوام سکون بند رہی دو ہزار اٹھارہ میں اس کی اناؤگریشن ہونی تھی تین تین چار چار ہزار روپے دے کر فیضاباد سے پنڈی سے لوگ ائرپورٹ جاتے تھے وہ ائرپورٹ جو ہم نے بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام وہ تحفے ہیں جو نواز شریف پاکستان مسلم لی نون اور ان کی قیادت سستی چینی سستا گی سستی دوائی سستی بجلی سستی گیس یعنی چاہیے اور چار سال ملک کے اوپر مافیا اور کارٹز مسلط رہ کر چار سال عوام کو مہنگی چینی مہنگا آٹا مہنگا گی مہنگی دوائی مہنگی گیس مہنگی بجلی دیتے رہے اور کہتے ہیں کہ تین ہفتے کا جواب دو آج بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میشت نہیں چل رہی اگر آج میشت نہیں چل رہی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اگر آج چیزیں مہنگی ہیں آٹا مہنگا چینی مہنگی جو تین ہفتے میں سستی کی گھی آٹا چینی اور انشاءاللہ تمام چیزیں سستی کریں گے اور یہ جو لوٹ مار یہ جو کرپشن یہ جو کارٹلز اور مافیا کا عمال نامہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن بڑی ہے فراغ گوگی تحریک چلائی جاری ہے وہ یہ عمال نامہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ عمال نامہ ہے جو آپ کو ڈیٹا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا اس کا سکور کارٹ کیا تھا وہ تھا سکور تھا تیسو میں سے تیتیس اور رینک تھا ایک سو اسی میں سے ایک سو سترہ اور اس کے بعد جو دو ہزار اکیس فرہ گوگی کا عمال نامہ عمران خان کی بے نامی جو کرپشن کارٹلز اور مافیا مسلط رہے اس کا سکور کارٹ کیا ہے تیتیس سے اٹھائیس ہو گیا اور اس کے بعد رینک جو ہے ایک سو سترہ سے ایک سو چالیس ہو گیا یہ ہے وہ عمال نامہ اور یہ ہے وہ سرٹیفیکیٹ انٹرنیشنل ان چوروں کے لیے جنہوں نے توشہ خانہ کی کھڑیاں بیجی بیت المال کا مال بیجا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر ای آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر